بسم اللہ الرحمن الرحیم و ابراہیم اللہ وفا صدق اللہ علیہ وآسیم میرا عنوان ہے ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری عزیز ساتھیوں سازگار حالات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت ہی آسان کام ہے لیکن حالات نہائیت ہی ناساس ہو اور ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اس پر ثابت خدم رہنا یہ صرف ایک وفادار بندہ ہی کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ اطاع اور مکمل فرما برداری پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوا کہ وہ ابراہیم اللہ ذی وفا اور ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا یہی وفا کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے ہر تعلق اور ہر محبت کو ٹھکرا دیا دنیا میں جتنی خسم کے محبتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی ایسی محبت نہ تھی جسے ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر خربان نہ کیا ہو والد سے ناتا تھوڑا وطن عزیز کو الویدہ کہا چمکتے کیریئر کو ٹھکرایا شریک حیات اور شیرخار بچے کو تنہا چھوڑ دیا آدھ میں ڈالے گئے بلاخر اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری بے نظیر ہے اللہ کی خاطر آدھ میں قوت پڑھنا کوئی معاملی چیز نہیں ہے لیکن آپ کے خربانیاں میں جو خربانی بہت ہی غیر معاملی اہمیت کی حامل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں اپنے روشن کیریئر کو ٹھکرانی کی خربانی ہے وطن کے سب سے بڑے پجاری کے بیٹے تھے ان کا ایک شاندار کیریئر ہو سکتا تھا لیکن اس وفادار بندے نے وفا کا حق ایسے نبھایا کہ نہ صرف ظاہری شان و شوقت کو ٹھکرایا بلکہ اپنے والد سے اور ہم ودنوں سے دشمنی مولی ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر وفا کا حق اس طرح ہدا کیا کہ جب بھی اللہ تعالی نے ان سے خربانی کا مطالبہ کیا ہر وقت لبیک اللہم لبیک کہہ کر آگے بڑھتے گئے یہ اپنے محبوب سے صرف محبت نہیں بلکہ حقیق عشق تھا یہی عشق تھا جس کے خاطر ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گودنا پسند کیا وفاداری اور انکساری کی آخری مثال یہ ہے کہ پوری زندگی و قربانیاں دینے کے بعد زندگی کے آخری مرحلے میں جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو باپ اور بیٹے کی زمان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ ربنا تقبل مننا ربنا تقبل مننا اے رب ہم سے یہ خبور فرما لے وفاداری کی یہ مثال رہتی دنیا تک قائم رہ گئی ابراہیم علیہ السلام کا عصوہ ہم سے ہر حال میں اللہ تعالی کی رضا کے مطابق اور اسلام کے سچے وفادار بننے کا مطالبہ کرتا ہے ہمارا ہر لمحہ اطاعت الہی اور محبت رسول میں گزرے اور ہمارا ہر عمل اسلام کے مطابق گزرے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کو ابراہیم علیہ السلام کے عصوے کی طرح بنانے کی توفیق عطا فرمائے